بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج افغان طالبان نے پورے افغانستان میں چودہ فروری کے دن کسی قسم کی تقریبات توفے تحائف ایون کے کسی بھی طرح کی غیر اسلامی کوشش کو بین کر دیا ہے ویلنٹائن کون تھا اور اس کی ہسٹری کیا ہے یہ سب ایک الگ بیس ہے لیکن حقیقی ٹی وی آپ کو بتائے گا کہ اس بار افغان طالبان چودہ فروری کے دن کیا کرتے رہے ہیں اور ویسٹرن میڈیا کیوں گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا ہے کہ دیکھو افغان طالبان نہ تو محبت کو سمجھتے ہیں بلکہ اب یہ لوگ محبت کے دشمن بن چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ایک ایسا دجالی فتنہ ہے جو کہ اس وقت دنیا بھر میں موسٹلی ہر گھر میں مختلف انداز میں گس چکا ہے آپ ایمیجن کریں ویسٹ کو اس کا کیا فیدہ ہونے والا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ مغرب کو اس تہوار سے دو ٹائپ کے بینیفٹس ہیں نمبر ایک اسلام خاندان نظام کا بیڑا غرق کرنا نمبر دو بے انتہا پیسہ بنانا اور ویسٹ اس وقت دونوں ٹارگیٹس کو اچیو کر چکا ہے آپ اندازہ لگائیں یہ ایک اتنا غلیز اور گھٹیا تہوار ہے جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اسلام کے خلاف جا رہا ہے اور سب کچھ یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم انہیں روک نہیں سکتے بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اچھا آپ یہ دیکھیں اس کی مثال بھی سیم اسی طرح بن چکی ہے مثلا اگر آپ امریکہ کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں آپ امریکہ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو امریکہ آپ کو بڑی آسانی سے ٹیورس ڈیکلیر کر دے گا اور پوری دنیا میں آپ کے رہنے کے لیے جگہ ختم میڈیا کے مثال آپ کے سامنے ہے پاکستان کا میڈیا بھی زمین اور آسمان ایک کیے ہوئے ہیں او جی چودہ فریوری محبت کا دن ہے اس دن اصل میں محبت کرنے والے ایک دوسرے کو توفہ تحائف دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کا سیدھا سیدھا مطلب ہے اسلامیک رول کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان میڈیا چینلوں کا سو فیصد ہاتھ ہیں ان فیکٹ یہ لوگ بھی دجالی طاقتوں کے پٹھو بن چکے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر یہ لوگ آواز بھی نہیں نکال سکتے اچھا آپ یہ دیکھیں اسلامی جمہوریہ آف پاکستان لیکن ہمارے لیے اس ملک کو اس اسلامی ملک کو ان ذر خرید غلاموں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے ویسٹرن کنٹریز ایک تو آپ کو تباہ کر رہے ہیں محبت کے نام پر ایسی بےہیائی پھیل رہی ہے جس کے تصور سے بھی خوف آتا ہے اور دوسرا یہی لوگ اپنی چیزوں کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بے انتہات دولت سمیٹھتے ہیں آج دجال کا میڈیا پتا ہے کیسے چیخ رہا ہے کہ دیکھ لو دنیا والو افغان طالبان ایک تو امن کے دشمن ہیں انسانیت کے دشمن ہیں لیکن اب بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان لوگوں نے محبت پر بھی بین لگا دیا ہے اور وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھیں آش افغانی کے حکومت ہی پورا قابل پھولو سے سچ چکا تھا اور نوجوان اپنی بیوی منگیتر کے لیے پھول اور تحائف خریدتے ہیں لیکن اس بار کیا ہوا اس بار افغان طالبان عشق کے دن پر پابندی لگا دی ہے اب اس ملک میں محبت کرنا بھی جرم بنا دیا گیا ہے اب قابل میں نہ تو پھول ہیں اور نہ ہی چودہ فروری کو منانے کے لیے نوجوان قابل خوشحالی کھو چکا ہے کیوں کیونکہ اب حکومت افغان طالبان کی ہے تیرہ فروری کو افغان طالبان نے اعلانات کر آئے کہ خبردار کوئی دکاندار چودہ فروری کے دن نوجوان لڑکا لڑکی کو پھول نہیں بیچیں گا ایون کہ ہم کسی قسم کی بہیائی کو سختی سے رکیں گے اور قابل کی سنسان گلیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ افغان طالبان نے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے دیکھیں دوستو آج افغان طالبان اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں لیکن خدارہ آبی اس بربادی کو رکیں اس کی بہت سی ایگزمپل موجود ہیں کہ اس دن کے اثر نے بہت سے خوشحال گھروں کو برباد کر دیا ہے مغرب کی مثال ہنڈر پرسنٹ ایک جانور سی ہے جانور نہیں جانتا خاندان کو نہ رشتے کو ویس تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اس کا خاندان نظام کا بیڑا غرق ہو چکا ہے نہ بیٹا نہ ماں باپ بس جانوروں کی طرح جس طرف کو نکل پڑے ان فیکٹ اب وہ آپ کو اپنے جیسے بنانا چاہ رہے ہیں اور چودہ فروری کو وہ لوگ آپ کے لیے ایک خوبصورت پلیٹ میں پیش کر رہے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک اسلامی معاشرہ کو کیا کرنا چاہیے یقین کیجئے ہمیں چودہ فروری کو اس خوبصورت پلیٹ کے ساتھ ان کے موپر ایسے مارنا چاہیے تاکہ ان دجالیوں کو پتا چلے کہ الحمدللہ ابھی بھی مسلمان باقی ہیں جیتے دوستو اب تک اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست سیف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ